بلکل میں وہ میں کش ہوں نہ مستی میں کہوں راز گوی میں وہ میں کش ہوں نہ مستی میں کہوں راز گوی میں بلکل کوشیں راز ہوں شاراو نراز نہیں کہتای مجھے بنڑتی کل 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 آواز آتی ہے نا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے میں وہ میں کش ہوں نہیں کہوں گا مستی میں راز گھنے بلکل مستی میں ہو راز نہیں ہاں کہتا ہے کہ قدم موٹ سکتا ہے نہیں مرضی جانا کے خلاف قدم اٹھ سکتا نہیں مرض یہ جانا کے خلاف اور ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے پکے ان سے کبھی غلطی سرزد نہیں ہوتی ساکت نہیں ہوتی اور وہ اپنی حالت ایسی رکھتے ہیں کہ شریعت کا کلم ہوگی ہے موسیٰ صحاب کے بارے میں اور کچھ ایسے کپڑے پڑے ہیں موسیٰ صحاب موسیٰ صحاب کے بارے میں مجالیت کے بارے میں بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کیا حصول کیا ہوتا ہے جب بھیجا جائے اصل میں ان کے پاس بکل خالص مال ہوتا ہے موسیٰ صحابہ موسیٰ صحابہ موسیٰ صحابہ موسیٰ صحابہ اور دیتے اپنی مرضی سے ہوں گے موسیٰ صحابہ موسیٰ صحابہ اب وہ یہ غلق بات ہے نہیں بہت مہربان لوگ ہوتے ہیں ایک بات ہے مجالیت کو میں نے بہت مہربان دیکھا اہل سلوک سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ تمہاری خطا کو خطا نہیں سمجھتے اور یہ پکڑ لیتے ہیں تمہیں خطا پر وہ درگزر کرتے ہیں خطا کو وہ کہتے ہیں کہ خطا تو کرائی گئی ہوگی اس نے خطا کیا ہم اس کو عطا کریں صحابہ وہ خطا پر عطا کرتے ہیں تو وہ تو رب کی تجلیب ہوتی ہے نا افو کی تو ان کی نظر ہی اس کے ہر تجلیب بھر ہوتی ہے جب ہی تو مذہب ہوتے ہیں ان پر غلبہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ہر تجلیب ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ ان سے صادر ہوتی رہتی ہیں بہتر بہتر اور چونکہ اہل سالک پہ ہدایت کی تجلی ہوتی ہے تو یہ اس پہ اڑے ہوتے ہیں لہذا جزا اور سزا قائم رکھتے ہیں یہ جس کیفیت میں ہیں وہ اپنی کیفیت پہ چلیں گے وہ جس کیفیت میں ہیں وہ اپنی کیفیت پہ چلیں گے ہاں تو یہ بات ہے لیکن بڑے قریم لوگ ہوتے ہیں اور بڑے سب سے بڑی بات ان کی پتہ کیا ہوتی ہے یہ بے علم نہیں ہوتے یہ علم کے کمال پر پہنچ کرتے ہیں واہ 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 یہ ہم لوگ نہیں ہوتے ہیں ایسے سات ہزار کے قریب محصہ فرماتے تھے کہ سات ہزار حدیث سے عربی مطن کے ساتھ ان کو یاد ہیں بڑی بات ایسے 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 مجدوبی دیکھیں کچھ وہبی ہوتے ہیں کچھ قصبی ہوتے ہیں جو وہبی ہوتے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے مجدوب ہوتے ہیں اور قصبی جو ہوتے ہیں وہ اپنا قصد کر کے مجدوبیت میں جاتے ہیں ایسے ایسے کرا سکتے ہیں وہ تو ایسے کرا سکتے ہیں کہ سالک ایسے نہیں کرا سکتا تو جواب یہ نہیں ہے وہ اتفاہ کرتے ہیں وہ خالص ماں کرتے ہیں وہ تو ایک لمحے برمیتے ہیں صرف در کھڑا کر دیتے ہیں وہ جیسے کہ حضرت باپ اللہ شاہ نے اپنے شیخ سے کہا حضرت شاہنایت سے آپ سالک مجدوب سالک تھے آپ نے بھی کبھی غلبہ ہوتا تھا شاہنایت کو اور کبھی آپ صحیح ہوتے تھے تو آپ چھیت میں کام کر رہے تھے تو آپ آئے آپ نے دیکھا آپ نے پوچھا نہیں بھولیا کیا میں آیا کیا مجد ربنوں پانے آیا وہ کہنے کے ربنوں کی پانوں اس ریپورٹ نہیں ہوتا ہے اس ریلہ اتی زیر میں واصل کر دیا اللہ 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 غلبہ تھا اس وقت جو کیا ہوگیا ہاں جو کیا ہوگیا تو حقیقت مجدوب کے آگے یہی بات ہے کہ وہ جیسے نکالے گا لگا دے گا بس اتی زیر کا کام ہوتا ہے اس کا یہ سالک ہے جیسے لگا تھا ربنے لمبے لمبے اللہ 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 میں نے کہا بتاؤ تو کہنے لگے اچھا ایک شیئر ہے وہ پڑی ہوگا اچھا بتاؤ تو شیئر کیا تھا انہوں کا مانے لگے کہ یہ کہنا ہے شیئر یہ پڑنا ہے کہ سرمت سا ایک میں رند بنو تبریز کی مانند کھال کھیجے منصور کی طرح سولی پہ چڑا مجنو کی طرح رسوا کر دے بس یہ پڑنا ہے اور نماز میں کوئی دعا نہیں مانگنی بھئی یہی دعا کرنی ہے میں نے کہا اچھا میں نے لٹھا لیا یاد کے لیے میں نے کہا چلو پڑوں اتباق سے ملاقات ہمارے پیر بھائی سے ہوگئی وہ ہمارے استاد بھی تھے عرفان بھی یہاں اور پیر بھائی بھی تھے کاجہ مندر حسین شاہ صاحب کے خلیف آتی ہے اسے کہنے لے کہ کہا کہا کہ تیاری کر رہا ہے اور میں نے کہا نے کہا وہ ہے انہوں نے بابا صاحب نے جو ہے اب اسے میں نے آج ذکر بھی ہے میں نے کہا کیا میں نے کہا بھی شیئر ایک میں نے کہا کونسا شیئر میں نے کہا سنایا وہ کہلے پہلے جا کے میاں سے پاس اگر پہلے بھی ایک کو دیا دو کور میں جا آپ تو ملکا ہوں گا ملکا ہوں گا میں در گیا میں آگیا میں نے کہا کہلے کیا ہوا اتنا حوالنک کیوں وہ ہوئے تھے میں نے کہا انہوں نے یہ کسی کو بتایا کہتا خطاناک بتا دیا میس اٹھا آگئے مجھے کہلے کیا میں نے بتایا خامش ہو گئے کہلے کی مجھے لگتا ہوتا ہے کہیں اپنے چیزہ نہ کرتے آئی سمجھے بات اس کی زیادہ باتوں پر توجہ مت کرا کرتے میاں نے فرمائے ہاں ہاں میں نے کہا اس کا کیا کروں کہلے کہ کیوں نے وعدہ کیا ہے تو اس نے تیجہ دیا ہے جا کر اس کو باقی میں دیکھ رہا ہوں میں نے کہا اللہ خیر کرے ہو تاکہ میں نے کر لیا لیکن جو اس کی حالت ہو اس کے بعد اللہ ہی اللہ ہے پھر تقریباً تقریباً پانچ سال بڑے خطرنا کچھ کتنا سا کیا ارے صرف چالی دن کیا تھا تو پانچ سال تک یہ حال تھا کہ نہ پیر میں جو تھی نہ سر پر ٹوپی نہ تن کا کپڑے بس پھر بڑی بخت گزارا وہ ایک یہ محبت پہ رہتے ہیں ہاں میں نے کہا تم نے دونوں پہ لگا یہ مجھے لگتا ہے ہاں ہاں بات تو ایک کی ہوئی تھی سباہ سباہ کہنے لگے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اب چونکہ ہم ایک سال ہم سے سوال کرتے رہتے تھے وہ جواب دیتے رہتے تھے اور کسی نہ کسی سوال میں ہم پھج جاتے تھے اور پھر بھوڑنا پڑھتا تھا اسے ایک دن میں ان سے کہنے لگا میں نے کہا یہ بتاؤ یہ کیا میں نے کہا کہتے ہیں لوگ کا کائنات چلانے والے پریشتے ہیں اور ان پر کوئی قوت کنٹرول کر رہی ہوتی ہاں ہاں کہیں ہم میں سے ہی ہوتے ہیں ہاں میں نے کہا اچھا کہاں ہیں اچھا 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 خود ہی کہنے لگے کہنے لگے تو کون ہے اچھا میں ذات کا تھا گروہ ہوں برہ من ہوں مسلمان ہوں مسلمان ہوں چھانت کہنا میرے چوکے میں کیا کام ہے 'dے نہیں پر کوئی مجھا میں نے کہا یہ کیاوں اسی بات ہے وہاں سے نکلے یہاں آئے اب میں نہیں جاؤں نہیں جاؤں پر وہ خامچ ہوگے بیٹھ گئے میں تھردک ساں آگے پڑا کچھ نہیں دیکھ گئے میں جاگے کریم کھڑا ہوگیا پر پتہ نہیں کیا ہوا پھر کہلے کون ہے تو میں ازاد کا تھاک ہوں رمی نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے ان کو تو کون ہے بریمان تو کون ہے بھی مسلمان چاہت تیرا میرے چاکے میں کیا کام اپنا پتر والے یہ شیر بلدی رمی نے کہا وہی کام کسگی ہے کیا یہ مجھے کہہ لے کہ میرے سر پر کھڑا بیٹھ جا میں جڑ گیا اب ایسے بیٹھوں میں ہل رہی تھا اچھا میں وہ کچھ بیٹھ گیا وہ ایسے آلتی پالت ہی بارے بیٹھے بھی ہی ایسے ہل رہی تھا اسے کہہ ہل ۔ میں بیٹھ گیا مجھے کہ وہ تم کہہ رہے دے ہل رہی میں سمجھے جانے کیلئے کہا ہے میں اٹھا جانے کیلئے کہا ہے میں بیٹھ گیا میں نے کہا تم کہہ رہے تھا ہلو نہیں نہیں ایسے میری سنا ہل اور مجھے کچھ اگنٹے ہلایا ہم نے بڑھا کے میں نے بولا تم نے مجھے کچھ اگنٹے ہوا بڑھا ہلا سے ہلا سے تو تُو دیکھے گا نہیں ہلتے کیسے اور تو میں نے کہا ہل ہل کے دیکھیں گے کیا سارے ہڈیاں ہل گئی میری سو کچھ نہیں کچھ نہیں تم لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا باتیں کرتے ہو ہلو بس ہلتے رو میں نے کہا نہ نماز کے نہ روزے کے ہلنے کے رہے گا اب ہی میں دل میں سوچ رہا ہوں تو کچھ نہیں تیری کونتے نماز کبول ہوتی ہے بھائی اللہ 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 اور تُو نے لوزا کونسا لکھا ہیتا ہے آئے 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 میں نے کہا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوئی لہا بابا کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ بھیلے بولی لہا ہے بس ہلتا رہے بھائی توہ توہ چھے سات گھنٹے لگا دیا انہوں نے ایسے ہی میں نے کہا بابا میں تو تھک گیا اگر بھائے بھائی تھک گیا رکے گا تو ساری کائنہ نہیں رکتی ہل جا رہے اگر میں نے یہ لکھل میں چلا رہا ہوں کیوں میں ہی جاؤں میں تو صحیث آہل دی پال دں بارے پیٹھگیا میں نے آپ سے نہیں کیے جائے گا آئے تو ہمیں تھک گیا ہوں پر میں ایسے دیکھنے لگے کہہ لگتے ہیں اچھا چلو پانی لاؤ پانی لاؤ میں نے کہا یہاں تو کونی نہیں پانی کون لائے گا پیاس بھول تکری دی مجھے اب میں دیکھوں ہی تو کوئی بھی نہیں ہے پھر میں ایسے پرات کر دے گا تو ایک جگ اور ایک گلاس رکھوں اللہ حسن پیو 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 اب بھوک بھی لگا رہی ہے لیکن روٹیاں کابل تو ہونے سے پانی ہی گئے جیساں رجیزی اچھا ہی منا نے کابل میں نے کہا بھائی سات خیرات میں ہی دیو دو روٹی نکھا تو میرے ہات میں ہی گھر ہم روٹی بھلکل یہ لو کھاؤ کیا میرے پیجے مضیبت لگاتے اب روٹیا پانی ہی کھلاو خود ہی خود بہت ہاں مجھے اپنے ساتھ انہوں نے تقریبن 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 تیرہ چورہ دن انہوں نے سات رہ کھانا دیتے تھے ایک ٹیم چوبیس گھتے ہی ہاں کھرے ایک ٹیم دوں گا ہاں سوٹے تھے ہاں بس بیٹے بیٹے سو جاؤ ہاں لیڑنا نہیں لیڑ نہیں سکتے اوچھا وہ تو سو دیں تو ہلتے نہیں بس بیٹے بس خالی ان کا کام ہی یہ ہلنا ہے بیٹے بے میں نے کہا یار تم تھکتے نہیں ہو کھر عادت پڑ گئی عادت اس میں نے کہا اچھا لیکن میں نے وہ حالات دیکھے ان کے وہ حالات دیکھے ان کے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا جس درخصے بھی جو بیٹھے ہوئے تھے یار سکتے ہیں کبھی وہ درختیں نہیں کیا ہوتے تھی کبھی خیالیت کے ہوتے تھی کبھی خیالیت کھو ہوتے تھی رات کو اس درختیں نہیں کیا جاتی تھی دن میں دھوم میں بیٹھے ہوتے تھی رات میں درختیں آنکے بیٹھتے تھے مجھ سے کہتے تھے کہ اب تو درخت سے چلا جائے باہر جا میں نے کہا کیوں کہا نہیں باہر جا دور جا ان جو درک کی حدود اس سے باہر جا میں باہر چلے جاتے تھے اب وہ آنکھیں میچھی بھی اور ہلنا ہے مجھے ایسی ایک دن میں یہ آنکھ لگی برخال تیسرا دن تھا شاید پڑھتے پڑھتے میں پڑھا نہ تھا بیٹھا ایسی میری آنکھ لگ گئی ایک دھٹکے سے میری آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر پتے سے جیسے نوٹا پکڑا ہے اور کتھرہ گرتا ہے آدمی بنتا ہے کتھرہ گرتا ہے آدمی بنتا ہے میں نے کہا یہ کیا ہے یہ کون ساتھی گرے تو کہنے لگے بعد میں میں نے صبح کو اپن سکھا میں نے کہا میہا ہاتھ کو میں نے خواب دیکھا کہنے لگے کیا دیکھا تمہیں خواب دیکھا یہ پتہ سے آدمی کرنا ہے کیا بھی آنکھ لیا کیا بھی آنکھ لیا میں نے کہا چھپ ہو جا تیرا دماغ ہو گیا خراب پتہ نے کیا گیا پیٹ سننے جائے تو یہ ایک ٹیم بھی روٹی میں دینی چاہیے اللہ اللہ ہم روٹی میں لگانے چاہیے پتہ نے کیا گیا دیکھتا رہتا ہے پتہ کیا گیا دیکھتا رہتا کیا بھی میں نے کہا عجیب بات ہے یہ کیا بات ہے پھر ایک دوسری دن رات کو میں نے کہا بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ آئے اور دو چار اس میں ایسے جس نے بڑی بڑی موچھوں کی اور جیسے کہ وہ کوئی بڑے رے ٹائپ کی کام کی اب وہ ایک ایک سے کہہ رہا ہے تیرا کام تھا تیرا تو کیا ہوا اس کو کیا کرا تنے کوئی دنیا بھی کام نہیں ہاں ہاں میں مجھے خیال آیا میں نے کہا یہ جالے ویپس ہیں سارے اور یہ نہیں کیا ڈیوٹی لگا ہاں صبح کو میں نے ان سے پوچھا میں رات کو ان سے بات نہیں کرتا پھر منہ کا رکھا تو سختی سے رات کو میں سے کوئی بات نہیں کرتا پوری رات یا نہیں پوچھا صبح کو پوچھ رہ دیں پھر میں نے ان سے بولا میں نے کہا میہا کہنے دیں ہاں بہت سارے آدمی آئیتے لاتو بہت سارے آئیتے ہاں 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 میں نے کہا کیا ہو گیا کہ تیرا دماغ تیری زبان تیرا دل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیتی سب الگ لوگ ان کو ایک جگہ کر میں نے کہا کیسے ہوگا کہلے دیکھ یہ تیرا دماغ یہ تیری زبان یہ تیرا دل یہ ایک ہوگا اس کے بعد مجھے کوئی خیال رہے کے ساتھ نہیں ہے جو کچھ ہوتا رہا تھا پھر واقعی دیکھیں جو کچھ دیکھا ہے ایک دن میں ہوں سب بلنے لگا میں نے کہا میاں ہماری عمر کتنی ہوگی دو سال یا اڈھائی سال اڈھائی سال دھائی سال دھائی سال اب میں چھپ ہو گیا میں نے کہا یہ پتنی باقی بتا رہی ہے میں نے کہا ہاں ہاں تو عمر پوچھ رہے ہیں اچھا وہ پہلے والی یا بعد والی میں نے کہا تم نے کونسی بتائی ہے کہے یہ تو خوصہ مجلے پھر وہ مجھے ایک سبق دیا تھا تین دن ماہ میں نے کرا تین دن انہوں نے کرایا اس باقعے کے بعد پھر انہوں نے ایک سبق دیا تین دن وہ کرایا اور کنانے کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہنے لگے اب تو جا اب ہم بھی جائیں گے میں نے کہا وہ بات تو نہیں ہو یہ بھی کہنے کونسی میں نے کہا کائنات ہرانے والی اوہ اگر انہوں نے چاہ رہے چل دیکھ لے گا یہ بھی جائیں گے میں نے کہا میرے بات تو کرایا بھی نہیں ہے تو کرایا کی کیا دور رہت ہے میں نے کہا کیوں کہا جائے گا میں نے کہا کراچی جائیں گا میرے بات سے کرایا جائیں گے اب میں دیکھوں میں جب میں کراہ چیل ہوں اللہ وہی پہی پارکتا ہوں گے میرہ ساپ کے مراؤر میں گر کا اس پر پارکو نیٹا ہوگے صحیح اب میں کھڑو ہوگا سب تر اب میں نے کہا بابا بابا بھی نہیں میں آیا تو پارک سے نکلا تو وہاں پہ آگیا جلالا کے پاس وہ چھوڑ کے چلے گئے میں نے کہا ہاں میں نے کہا باجیب لوگ میں نے کہا چھوڑا میں نے کہا چھوڑا میں نے کہا اے بھی تو ایسے ایسے تھی میں نے تو اس کو شخص کو اس ہر سے بھی نہ نماز پڑھ دے دکھا نو روزہ رکھتے ہیں وہ کہلے چھوڑا چھوڑا تُو بھائی میں نے کہا کیوں میں نے تو نو روزہ نماز دے کیا تو جواب دے گا تُو نے پڑھی میں نے پڑھنے رہی تھی وہ تو کہلے تیری کونج نماز قبول ہوگی میں چھوڑ جا میں نے کہا وہ تو ایسے کہتی تھی میرے داؤ سلام سلام میں نے کہا کہلے کہ پھر میں نے کہا آپ دارت سے یہاں میں نے کہا آپ کیوں کچھوڑا میں نے کہا جس سلام کہارت سے کچھوڑا اور اس میں چھوڑا میں نے کہا نے تو میں بھی نہیں دے گا تو اب تو کہہ میں نے کہا ہمارا کعزی ہے گیا مجھے تو جہنم میں جانا ہے اللہ تجھے جانا ہے تجھے نماز پرندی جندت بھی جاتا ہے چل جائے جاتا ہے پاہل گئی گئے چھے بھائی میں نے بھیلے میو صاحب سے میو ایسے تھے کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ بیٹا عشقی آگ جہنم سے کم توڑی ہے کیا تو جی بیان کی سبھارت تجھے آپ نا کام کر تیرا کامل نہیں ہے تو آپ نا کام کرو انہوں نے ذکر تین دن کا اقرائی باقی دن ویسے آپ ان کے ساتھ باقی دن تو انہوں نے ویسی رکھا بس ان کی ڈیوٹی تھی خالی بس کہہ جب میں ہلتا رہا جب میں رکھ کے بیٹھے کہہ لے ہلنی لا میرے دیکھے کہ جوڑ کھول دیا تو انہوں نے رہا ہلا کے میں نے بلا ایک ایسے مذہب ایک اور ملے تو وہ ایک چیز کی اجازت چاہیے ہاں تو جب اب اس پر عمل میں ایک خاطبات ہوتی ہے یہ آج میں بات ہوتا ہے کہ ایک اجازت ہوتی ہے لسان ایک اجازت ہوتی ہے قلبی اور ایک اجازت ہوتی ہے روحی اور ایک اجازت ہوتی ہے ماندی یہ سارے الگ الگ اجازت ہوتی ہے اور الگ الگ اذکار ہوتی ہے تو وہ ایک اجازت دنی تھی مجھے تو میں نے کہا میاں کہ نے کہ وہ اجازت ہم دے دیں گے لیکن اس وقت ہی جس کے پاس ہے وہ اجازت دیتا اچھا ہے میں نے کہا میاں صاحب اس وقت کس کے پاس ہے بھی جانے کلنے فرن جو گے یہ پاگل ملے گا ایسا ایسا ہوگا کہ نے کہا اس کے ہاتھ میں ایک بوری ہوگی کندر بھی لکھی ہوگی اور آدھی اس نے بوری کے ساتھ بوری باندی بھی ہوگی اس کے نشانی یہ ہے اور وہ کھے چھے پھر لاؤ گا میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا وہ بوری باند کی کیا کہے چھے چھے رہا کہ یہ وہ خود بسائے اب خیر کوئی باتیں اب ہم وہاں پہنچ رہے ہیں تو ان صاحب سے ملاقات ہوئے دیکھا میں نے جائے کے سلام کرو اسے مجھے دیکھا اسے چھے 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 اب مجھے بٹھا دیا اور خود بہتے کے خائب تو تو پہر کو میں نے کیا تھا شام ہوگی کہ میں نے کہا چلا گیا جو کو تو شام کو چلا رہا باپن سب کو کام ہوتا ہے ان کیوں کچھ میں سیدھو چلا گے میں نے کہوں کہ پیچھے بہتے چلو اب میں پیچھے بہتے چل دیا آگے جا کے بٹھ membres کیوں آ رہا ہے میں بہت برست ایسر میں نے کہا وہ بھوگ لگا یہ ہے ایہا اچھا یہ گندہ تا غبار انہوں نے پوچھلے پر توٹھایا اور نالی پیسے اس نے گند پر اٹھتا گھرہا اور کہلے گا یہ لے تو اس سے کھا بیٹھ کر پیارا اوہ اوہ میں نے کہا بھائی کیا دیکھیں امدھے دون آتوں میں رکھا ہاں اوہ کہا جا 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 بیٹھ جا کے کھا میں آ رہا ہوں اب میں کیا کروں میں اپنے ہاتھ میں لیا کے بیٹھ گیا میں نے کہا اب بھی ہوں ہلکی سے خجمہ مجھے میرسے سوئی میں نے کہا اٹھایا تو اس میں ہلوہ رکھا اور کاخت میں دیکھو ساتھ سترہ یہ کہا یہ کھاؤ نہیں کھاؤں پتہ نہیں کیا ہے یہ اب بھائی ہے اب بھائی ہے اب میں نے کھائیا نہیں بس ہی بھی بات تھی اور کوئی بات نہیں تھی کوئی شک نہیں ہے مجھے تمہارے پاتھ سبحان اللہ اوہ ہم گند کھائیں گے کیا یہ کہیں کہ آگے چلا گیا میں نے بلا بھائی یہ مجھے ہی کھانا پڑے گا لگتا ہے میں نے اتنا سا لیا موں میں رکھایا تھی میں تاکہ تھوگوں گا پورا نہیں تو وہ ہلوہ ہی تھا وہ کھایا ہے میں نے وہ واقعی بھائی م Sunday turkey اب ان کوئی لمسیرام کھائی ہیں کھا لیا ہے اوہو تو یہ تو ہمیں دینی چاہیے تو صبح گھل جب ہا گیا میں نے کہا تو میں نے مرزی کھایا تو تم نے دیا میں نے کھا لیا تو کچھ بھی تو میں کھا لوگا اچھا اچھا کہ تو فرما برداری ہے میں نے پھل ہاں کیے کہ بیٹھ گے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ سے کہنے تھا کہ یہ تو بوری کھینچ سکتا ہے میری اب اس نے ایک ایسی بات کہی میں کیا کہوں تم سے وہ بات ہے میں نے کہا ہاں ہاں اس کو کھچھنے میں کیا ہے بہت اتنا ہی میں نے کہا تھا بھئیو بہت ایسا ہو گئی جلال اس کا مول ہے کہنے کے کسی کا باب نہیں کھیل سکتا ہے جلال ہاں اب اس نے ایسی بات کہی جو لوگوں میں کہنے کی نہیں ہے بس اس نے یہ میں اتنا ہی بات کہوں گا کہ میں نے کہا بابا تمہاری بنا ہاں ڈیوٹی ہی لگائی ہے کہ کند خیل کے لیے جاؤں میں نے کہا بھائی بہرحال اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اس پر میں کیا کہا سکتا ہوں مالا میں تو سکتا تھا یہ بھوری ہے تو میں کیچ لوں میں کوئی مسئلہ دھوڑی ہے کہا پھر بس اب تو جاؤ میں نے کہا وہ جس کام کے لیے میں آیا تھا پھر بات ہو تو میں نے کہا پھر تم ملو گے بھی ہاں ہاں میں بھی تم بس انہیں بھوری اٹھائی ہاں پھر چلا گیا میں بھی اٹھے گیا اب جب میں آیا وہ کل لے نائنے جاؤ وہ نہیں دے گا ایسے ہم جاؤ ایک ہفتہ اس کے ساتھ بھائی پھر ترہ میں بھی ساتھ ساتھ جہاں وہ جاتا وہاں ہاں ہاں اور وہ میرے چلتا اس کا بس موڑیا ختم بات ہو گئی ہے چلنا ہے تو چلنا بس تو ایک ہفتہ اس کے ساتھ میرا تو پہلے دن ہی مستو اس نے کہا دیکھ ایک بات کھوں میں نے تلیہ پہلے دن حلوہ کھلایا روز نہیں کھلا ہوں گو میں نے کہا پہلے دن ہلوہ کھلایا مازل Hui کھلا کری ہو اگر میں نہیں کروں گا کچھ بے بھندو بس بسا جنگل تھا ہو گیا ذا میں ہاں نہیں کروں گا پہلے والے کسی بتا رہا دیکھ میں نے کہا میں نے کہا ڈیال بچ prends پر ہاں میں نے کہا با با hiring پر چه pun всю پر چکر دیو ٹلی میں نے کھلا پتا تھا بہل نہیں لیا میں نے کہا چھیکے چلو اب میں نے کہا چھلل راستان بتائیے میں ایک ہفتہ اس کے ساتھ ہوں اور اپنے اکر قبیدگاہ پہ ہوتے ہیں وہاں سے لنگل لے لیتے ہیں اب عبداللہ شاہ غازی پہ ہوتے ہیں وہاں سے لنگل لے لیتے ہیں اب وہ تو اس کے پیچھے پھر نہ ہوتا وہ کہیں بھی مو اٹھا کے چل دیں وہیں سب لنگل لے لگا پھر اس نے ایک ہفتے کے بعد ایتنے لاکھوں بیٹھا ہوں گا بیٹھا ہوں گے اس سے کہنے لگا کہ اب تو جا اگر تمہیں ساتھ بھی نہیں پھیڑتا باپ کو بھی نہیں دیتا اور ابھی تو میں اور طرح پن کرتا لیکن بدھی سے پکڑ لیتے ہیں اللہ سبحان اللہ کہنے جب پکڑا جا تو بجبور ہو جاتے ہیں سبحان اللہ ہمارے جوالی سے وہ پکڑ لے جب میں گیا مرزا کہنے لے کہ ہاں ہو گیا ہاں ہو گیا کریں وہ دو سال نہیں جاتے کہ یہ ہو جاتے سبحان اللہ بیر کی نظر میں نے کہا بھارا ہم یاد دیتے ہیں اللہ خیر کہا بھارا ہمارے جوالی کہیں بھارا ہمارے جوالی نہیں نہیں اس کا اپنا کام نہیں تو یہ مذہب ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور اگر یہ ایسی ملا مات کی حالت میں ملا کے رکھیں تو ان کو زندہ لینے نہیں تو جینے نہیں اور جیسے تصروف ان کے پاس ہوتے ہیں اور جیسے تصروف ان کے پاس ہوتے ہیں وہ جو بوری کھین کے جاتے ہیں نہیں نہیں وہ کچھ اوری معاملات ہوتا تھا سال دل میں کچھ معاملات ہم کی دیکھوں گے جیسے اس بزرگوں کے دیکھیں نہیں اس کو تو بس میں نے وہ بوری کھیشتے ہوئے اور کچھ بھی ہاں بس بوری کھیشتے رہے تھا یا کبھی کبھی وہ بوری کھیشتے کہتے ہیں پانی پہنچ گیا مکھا ہو جائے پانی کے پاس اور کچھ پتہ نہیں کیا 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 ایک لب بہت ساری تصا اور پھر وہ گالیاں پھٹگا لگاتا تھا پھر گالیاں سننے والی ہوتی تھی بکرا ہوتا تھا اور کبھی پانی میں ہلا لے بابا بابا کیا بات ہے کیا یہ ہے وہ ہے ابے تمہاری یہ تمہاری ہاں میں نے بلے یہ کیا ہے پتہ نہیں ایک دن ایک دن ایک بات میں نے اس کے دیکھے وہ بھی میں اس کے پیچھے گیا تو ایک دن کیا تو بارش پانی پہ کھڑا ہوا وہ بس وہاں کھڑا ہوگا پھر گالیاں دے کر خوش ہو جائے کر تو تاریف کرنے لگے کیا کرتا رہا پچھ نہیں پتا دوسرے دن میں کیا ہوا کہ وہ بوری میرے ہاتھ میں اس کا پینائے کونہ بوری کا دیا پکڑے سا رہا پکڑ دیا پکڑ پکڑ سا رہا میں نے پکڑ دیا میں نے پکڑ دیا کیا ہو اس کو اسے دول لائے انہیں پانی کے اوپر اور پانی اوپر بھاگ چلا جائے آرہا پتہ نہیں کہا تک دیا تھوڑی سے دیر تک میں نے دیکھا اس کو آنکھوں سے اور وہ پھر میرے نظر نہیں آیا بھاگا اور پھر دیکھو تو بھاگتا چلا آرہا اور اس کا پین نہیں بھیگے بہتے پانی اور اس کا پین نہیں بھیگے بہتے پانی واہ واہ کل کپڑا نہیں کچھ نہیں بھیگا بہتے کہ نے اللہ خیلی دی میں نے کہا لے بابا میں نے کہا خیریت ساتھی میں نے کہا بدماشہ بھی بدماشہ بھی بدماشہ نکال نہیں پڑتے خوبصورد کو شکریت ساتھی میں نے وہ پھر پانی اور کہ میں نے کہا کہ ایئی نہیں مکہ میں میں نے کہا کیوں کہ کیسے بڑی کرنا میں نے بہتے لیے تو میں نے ایسی بھیب لیکن میرہ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت اس کی اجازت بھی سی کے پاس اس کے بعد میں نے سو نہیں دیکھا میں نے کتنی مرتبہ گیا میں چل اسے ملغاز میں میری ملغاز میں نہیں پیل اسے میں نے کہا کہاں چلا گیا یہ میں نے دو چار لوگوں سے پوچھا میں نے کہا کہ نہیں یہ دو تین دنی نظر آیا تھا اس کے بعد تو پتہ نہیں کہا میں نے کہا میرے صاحب دیکھتے تو وہ پھرتا رہا ہی کہاں دو دنی نظر آیا پھر میں واپس آگیا آج میں اس سے لوگ موجود تو ہوں گے بلکل ہیں موجود ہر دور میں لیتے ہیں اور ہر شہر میں لوگ کی دیکھتے ہیں اگر یہ لوگ نہ ہو شہروں پر تو شہر قائم میں بہت ہے انہیں اصل سسٹم کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں ہاں کیونکہ ہمارے لوگ جو عمل ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو قائم رہستے ہیں وہ تو کہتے ہیں میں روز کو روز کھیچ کے پانے ڈالی آتا ہوں فلٹریشن کرتے ہیں یہ راستہ ہزم ہو رہی ہے اللہ صحیح بھئی اللہ صحیح بھائی تو بات یہ ہے کہ ان سے خود متڑ ہو یہ کسی پہ مہربان ہو جائے کوئی غلط نہیں ہے لیکن خود اگر کوئی تم نے سوال کیا کوئی علج ہے تو پتہ نہیں کہ دماغ کاؤں ہو اس وقت اور یہ کیا کر جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہی وہ ہمارے چوچے پہ تھی بابا جلال شاہ بابا جلال شاہ جو غلبہ ہوگا وہ انڈیا میں تھی اپنے گاؤں میں تو وہ سب جانتے تھے لوگ ان کو آرے بولے بابا مذہب ہو گیا جزب میں آگئے ہیں بابا اور بہت بال اور داڑی بڑھ گئی ہے لہذا ان کے بال بال بنا تو وہ بال مڑھا کے رکھتے تھے تو وہ نائنے پکڑ کے بال موں لے بٹھا کے اب یہ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے الام سے بابا ملوالی انہوں نے اب اب انہوں نے اپنے کپڑے سے کہا ہے ہائے ہائے کہنے جس نے تمہارا کھڑ جاڑا اللہ اس کو جاڑے اللہ 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 ساری جائزہ یہ زمین سب ختم ہو گئے فقیر ہو گیا ہو اس سے کوئی شیپ نہیں بنوائے کوئی حجامت نہیں کروائے اس حالت میں آگیا ہو اب وہ ایک دن میاں صاحب جب آئے اس کے علاقے میں وہ پہنچ گیا میاں صاحب پاس میاں ایسے سے ہو گیا میاں فرمانے لگے کہنے لگے وہ طے کیا ہاں فرمانے لگے کہنے لگے اس کو بکڑ کہwow خردری اس خرد سے موڑ دے میں اسم نے دکھا خردری اس طرح سے سر موڑ دے سر موڑ دے اس نے کہا اچھا اس کو حل ملا دیکھ انہیں پکڑ لیا کہ انہوں با 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 ہماری عجامت دروں آئے نہیں نہیں ہم نہیں کراتے نہیں نہیں چلو پکڑ پکڑ کے لیے آیا اور بٹھا کے انہیں خردری کپڑ سے اس سے اس طرح جب موڑ دے خال لال چھل گئے خون نگلنے لگا اب جب خون کپڑوں پر گلا ہوئے ہوئے کیا لالو لال کیا ہے اللہ اس کو بھی لالو لال کیا ہے اللہ اس کو بھی لالو لال کیا ہے نائن بھلا میرے جان چوٹی اب جاؤ کہیں بھی تو لالو لالو بھر دوبارہ اپنے لالو پر آگئے اس سے یہاں کہتے ہیں مذہوبہ سے دور رو کہ بھئی یہ نیچی بھی کرنے پڑ جاتی ہے آئینہ تو انہیں رات کبھی کبھی ان کے بڑے قصے ہوتے تھے آئینہ اور وہ واقعی عجیب آدم بھا جلال سے ہاں اس سے کہہ لے کہ کتا لاؤ ہاں 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 وہ ہاں 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 کہلنے کے لو یہ بھی کام پورا ہوا کہلنے کے حضرت کہلنے کے ایک بات بتاؤ کعبے کی چھت میں نواز ہو جاتی ہے کہلنے کے نار بلہ کو دیری آتی ہے کہلنے کے اچھا دیری پڑتے ہیں کہلنے کے ایبلیس پڑتا ہے کہلنے کے یہ سنت بھی پوری ہوئی میں نے کہا کیا ہوگا کہلنے کے ہم نے بھی پڑھلی تھی یہی تو مولوی زہاں سے پوچھلے تھے کیا ہوتا ہے مولوی زہاں سے مجھ سے کہنے لگے نہیں نہیں وہ اس وقت اچھا لے گا مجھ سے کہنے لگے کہ یہ پاکل آدمی کون ہے میں نے کہا یہ کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ پتھر پتھر میں مار دیتے ہیں اس کو کہنے گیا اور جس سے دشمنل ہی ہو جائے اس کو تو گھر پہ بھی پتھر مارتے ہیں وہ کہنے ہی تو پاکل آدمی پھر بہت دور سے نکلتے تھے مجھ سے کہنے لگے وہ تنہے مولویوں ٹلائے دیا کیا کوئی میں نے کہا کیوں کہنے کہنے پتھر مار دے گا میں نے کہا یہ پتھر مار دے گا چال دیا میں نے کہا یہ بولوی صاحب پھلاتے پھر یہ کتہ کو کچھ بولتے کہنے لگے کہنے لگے اس کو تو نہیں بولنا چاہیے بچارے کو یہ جواب تھوڑ دے سکتا کچھ ہمیں دینا پڑتا میں نے کہا کیوں کہنے لگے ہم وقت نہیں لگا میں نے کہا تمہاری بھی بات عجیب ہے میں نے کہنے لگے کہنے لگے کہنے لگے تو مسلمان کیسے ہوں صرف کیا کتے پالنے کے لیے تو بھیجاتا یہاں پھر کہنے لگے تمہیں اسی مغیا تھا اگر تو ہم نے مغیا ہوگا اب ہم تو یادنی کم مغیا تھا پھیک گیا اس کو میں نے میدان میں جا کے چھوڑ دیا میں تو خرج جان جھوڑی اس سے ہمیں چھوڑ کر آگیا دو گھنٹے کے بعد نکل گیا ہے ابھی کہہ لے کہ وہ کتا گاں گیا میں نے کہا تم نے ہی تو کہا تھا پیک گیا میں نے کہا بولا ڈھونڈ کے لا اس کو اب میں نے کتا گاں ملے گا کہہ لے کہ ڈھونڈ کے لا مجھے نہیں پاتا کہاں ملے گا پھر میں کتا بھی آیا پھر نے بتا ہو کم بہت بھوکا ہو گئی ہے تو میں نے کہا میرے بہت کون جو دودھ پیلا لے پیسے اس کیلئے میں نے کہہ لے کوئی بات نہیں لاؤ پیالا لاؤ اس کو پیالا لیا اپنی بہتے بوتل نگائلی پوری ڈائلی اس پہ کلے پلاو اس کو آرے میں نے کہا یہ شراب نہیں پیتا آرے پلاو اس کو کیوں نہیں پیے گا کم بہت ہم پی رہے ہی نہیں پیے گا ہم پیتے ہیں یہ کتا رہے ہیں بھوکتے نے پی لی میں نے کہا انہوں نے پی لی کہلے گا ہاں تم سے اکل مند ہے یہ پی لیتا ہے میں نے کہا بھئی تمہاری بات عجیب ہے میں نے کہا بھئی تمہاری بات عجیب ہے ایک دن مجھ سے کہنے لگے اب ایک کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی کتے پال دیکھو اس سے تو فرجتے نہیں آتے لیکی کے نہ تم لوزہ کے نہ نماز کے نہ کسی بات کے تم مسلمان کیسے ہو صرف کیا کتے پالنے کے لیے تمہیں بیچاتا ہے یہاں پہ میں نے کہا بھئی تمہاری بھئی تو مگایا تھا تو ہم نے مگایا ہوگا ہمیں تو یادنی ہی کم مگایا تھا پھر کیا اس کو میں نے میدار میں جاکے چھوڑ دیا میں تو خود جان چھوڑی اس سے ہمیں چھوڑ کر آگیا دو گھنٹے کے بعد نکل گیا ہے ابھے کہنے لے کہ وہ کتہ کہاں گیا میں نے کہا تم نے تو کہا تھا پھیک گیا میں نے کب بولا جھونڈ کے لائے اس کو اب میں نے کتہ کہاں ملے گا کہنے کہ جھونڈ کے لائے مجھے نہیں پتہ کہاں ملے گا پھر میں کتہ لیایا کہنے بتاؤ مغد بھوکا ہوگئی ہے تو میں نے کہا میرے بھائی کونس دوس بلانے کے پیسے ہیں اس کے لئے نہیں نہیں کہنے کوئی بات نہیں لاؤ پیالا لاؤ اس کو پیالا لیا اپنی گیم میں سے بوتل نگالی کوری ڈالی اس میں کہلے پھلاو اس کو ارے میں نے کہا یہ شراب نہیں پیتا ارے پھلاو اس کو کیوں نہیں پیے گا ہم پی رہی ہیں نہیں پیے گا ہم بھی تو جبے گزارہ کر رہے ہیں بھے کتے نے پی رہی میں نے کہا انہوں تو پی رہی میں نے کہا ہاں تم سے اقل مند ہے یہ پی لیتا ہے ایسی بات ہیں کیونکہ کبھی وہ کچھ بولتے تھے کبھی کچھ بولتے تھے ایک دن میں نے ان سے بولا ہے دو دن کے بعد میں نے کہا میان کہا ہاں میں نے کہا وہ یہ سب بھوکا ہے ارے تو کہنے سے نہیں دودھ لاؤ کوئی شراب کتے پیتے ہیں تو وہ حالت ان کی جذب کی تھی اور جب وہ جذب کی حالت ہوتی اور جب وہ اس سے بھار ہوتے کہ آپ کمال باتیں کرتے ہیں جب وہ ایسا لگتا تھا جہاں اور جب وہ حالت میں آتے تھے کوئی بات ہی نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے ان کو بڑا نواز ہے ایک میان صاحب کی مرید تھے وہ ان کے پاس آئے تو وہ بچار بڑے نمازی پریزگار تھے اتھے بڑے مومن کسیم کی آدمی تو وہ آئے اور تو ان سے پوچھن لگے ارے مولی صاحب وہ تھے مولی صاحب ارے مولی صاحب کیسے آئے کہ نے بابا میں عمرے کے لئے جا رہا ہوں دعا کرانے آئے کہ وہاں جا رہے ہو ہم سے دعا کرانے آئے ہو تو تم ہمارے لئے دعا کرنے اور ان نے کہا ہاں 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 آپ کے لئے دعا کریں گے تو ان نے کہا جب تم ہمارے لئے دعا کریں گے کہنے لگے ٹھیک ہے اب جو وہ عمرے سے واپس آئے کہنے لگے کہنے لگے کہنے لگے یہ بابا جلال جو تھے یہ کہیں گئے تھے کیا میں نے کہا نہیں کہیں نہیں گئے یہ کہا جائیں گے وہ ان گھا پیسے کون سے ہوتے ہیں کہنے لگے نہیں میں نے کہا کیوں کہنے میرے آگے آگے یہ حرم میں بھی تھے اور مدینے میں بھی تھے اب میں نے کہا ہو سکتا دھوکہ ہو کہنے لگے نہیں دھوکہ نہیں کیوں کہ انہوں نے وہ حتیم ہوتا ہے نا بھلے جب ہم وہاں پہنچے تو مجھ سے کہنے لگے تم نے ہمارے لئے دعا کریں نہیں کریں ہم تمہارے لئے یہاں کر رہے دعا کہنے لگے جب یہ بات ہوئی تو پھر میں سمجھ گا یہ بابا جلالی ہے کبھی ہوتا ہے شکل ایک جسی ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں تھا اب میں نے بولا میں نے کہا میاں کہنے لگے ہاں میں نے کہا وہ خجور اور پانی لائیں وہ خجور ہے تو رسی اور آپ نے زندوں لے کر آئے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں تم بھی لائے ہو کچھ میں نے ہی بولا ہرے کہلے وہ تو عمرے پہ کیا تھا وہ تو لائے ہوگا خجور اور پانی ہمارے لئے لیکن انہوں نے دعا بھی کری تھی ہم بھی اس کے لئے لائے تھے خجور اور پانی اس کو دے دیں ایسے آئے ہیں دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن سب سے سوال نہیں کریں خاص صحیح تو سوال ہی نہیں ہوتا کسیوں کو جدہ ہی کرنا ہوتا ہے تو سوال بھی ہوتا ہے اس سے سوال کرتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں دیتے ہیں لیکن لینے کے بہانے ہیں تاکہ کوئی نیکی اس کی ہو اور اس پر اس کا عجر بھی ہو جائیں سوال ہوتا ہے سوال ہوتا ہے سوال ہوتا ہے لین کے پاس کوئی مورید ہونے بھی آئے تھے جہل بابا کے آہ وہ بڑے مئے آئے تھے نابی تھے وہ بھی بڑے گالیاں بکتے ہو گئے اللہ وہ تو ایسی تھے اللہ ہوتا ہے لیکن سب کی اپنی اپنی ڈیوٹی یہ تھے ہم مکام ہم کسی کو اپنی طرف سے کہہ دیں کہ پھر فلا آدمی یہ تھا فلا یہ تھا میں نہیں سمجھتا لیکن وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں اور ایسی ڈیوٹی ہیں ایسی لوگ نہیں بھاتے ہیں آدمی دنیا میں والا چکے کچھ نہیں کر سکتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ جس کو قدبِ ارشاد بناتا ہے مقامِ ارشاد دیتا ہے جس کو اس کو خلق میں بٹھاتا ہے آئے نا صرف لیکن یہ لوگ اتنی آزمائش میں نہیں ہوتے جتنی آزمائش میں وہ ہوتا ہے بیچارہ یہ ایک طرف ہوتے ہیں وہ ایک طرف نہیں ہوتا اس کو ایسا توازن رکھنا پڑتا ہے اس ہی کو وارث الانبیاء کہتا ہے کہ اس کا ایک حصہ قلب کا عالمِ خلق کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک عالمِ حق خالق عمر کے ساتھ ہوتا ہے ایک طرف خالق کے ساتھ ہوتا ہے ایک طرف مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ تمام شریعت کی عیود اور شرائط اس پر لاغو ہوتا ہے وہ سب کو نبھاتا ہوتا ہے تو اس لئے اپنا ایک مقام منفرد رکھتا ہے اس لئے اس کو قدبل ارشاد کہتے ہیں بلکل ہیں دیکھیں اب بھی مفکول تو نہیں ہوئے نا نہیں تو ان کو تمہیں پتہ چلانے سے فائدہ کیا ہوگا ایک بات تو یہ اور پھر تمہیں اگر پتہ چل بھی جایا تو کیا نتیجہ نکلے گا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا کب نکلتا ہے نتیجہ جب ہم اپنی روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں یہ آئینہ ہے خلق کا اور آئینہ ہے خالق کا اس میں دیدارِ الٰہی بھی ہے اور اس میں خلق کی حقیقت بھی آئینہ سننے بات جب روح بیدار ہوتی ہے تو خلق کی حقیقت کھلتی ہے کیوں لوگ کشف الارواں کے لیے رہتے ہیں کشف قبور کے لیے سرگردہ ہوتے ہیں کشف قبور کے لیے کشف الارواں کے لیے کشف قلوب کے لیے کشف روحانیت کے لیے کیوں اس میں لگے رہتے ہیں اس لیے لگے رہتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں فیض میں آسانی ہے اچھا بزرگوں کی جو ارواں ہیں جب ہم ان کا کشف حاصل کر لیتے ہیں اور ہمیں کسی بھی بزرگ کی روح سے کشف ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان غیبی لوگوں کو پچھاننے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے بغیر ہم نہیں پچھان سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کی شناخت دیتے ہیں ان کے وسیلے سے ہمیں شناخت دیتے ہیں اسی لیے کیوں ارواں سے استمداد کی جاتی ہیں لوگ بزرگوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں نا کوئی دادہ دربار میں بیٹھاوا ہے کوئی کہیں بیٹھاوا ہے کوئی کہیں بیٹھاوا ہے پھر ہی گزار رہا ہے وہ بیٹھ کے ورد و وظائف کر رہے ہیں قبرستانوں میں جاتے ہیں ورد و وظائف کر رہے ہیں تو ارواں سے استمداد ہوتی ہیں حدیث ہیں نا کہ جہاں چالیس قبریں مسلمانوں کے قبضتان میں ہوتی ہیں وہاں ایک مومن کی قبر ہوتی ہے اور مومن میں اللہ کا نور ہوتا ہے اس کی روح سے استنداد کرنا کوئی استنداد کرنا ہے آئیے سمجھے بات وہ مذہر الہی ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اولیاء اللہ بدلگانے دین جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں اور جو دنیا میں ہوتے ہیں ان کے کانٹیکٹ ختم نہیں ہوتے جب ہم ان سے استنداد کرتے ہیں ان کی روح سے تعلق پیدا کرتے ہیں تو اس روحانیت کے ذریعے اس نور کے ذریعے ہم ان کو جا چلے دیکھنے لگتے ہیں وہ کہاں ہیں آئیے سمجھے بات وہ ان کی جو روحانیت ہے پھر ہم پہ ظاہر ہوتی ہے منکشف ہوتی ہے کہ یہ فلا مقام کا ہے یہ فلا مقام کا ہے یہ فلا مقام کا ہے اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے ہیں مراقبہ بھی اپنے اندر جھانکنا جو ہے وہ بھی کشف الارواحی ہے اپنا اپنی روح کی معرفت لینے کے لیے ہم اپنی روح کی معرفت بھی لے سکتے ہیں اور ہم کسی بزرگ کی روح کی معرفت بھی لے سکتے ہیں اپنی روح سے بھی مدد لے سکتے ہیں بلکل لوڈو سے مدد لے سکتے ہیں کیونکہ روح ہمارے ربی ہے آئی نے سمجھ بات یہ تصور کی قوات رکھتی ہے یہ روشنی ہے یہ روشنی سے زیادہ رفتہ رکھتی ہے تصور جو تمہارا ہے یہ اس کا ایک وہ ہے حصہ ہے اب تم نے اگر لندن امریکہ دیکھا ہے کسی نے امریکہ کہا تمہارے سامنے امریکہ کا وہ شہر اگدام آ جاتا ہے تمہاری نظروں میں اور تم اپنے آپ کو چلتا پھر تا دیکھ لیتے ہو اس میں کہ میں یہ چلتا تھا یہاں بیٹھا تھا تو ایک لمحہ ربتا ہے نا وہاں پہنچنے بھی تمہیں یہی وہ قوت ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اپنے اندر جب تک جھاگو گا جب تک تمہیں اپنی روح کا عرفان نہیں ہو جائے گا کسی کی روح کا عرفان ہوئی نہیں سکتا کوئی تصور شیخ میں جاننا چاہتا ہے تو اپنی روح تو نہیں دیکھیں گا اپنے شیخ کی روح سے مدد ہو ہاں تو اس کے نور سے اس کی روح بیدار ہوتی ہے شیخ کی نور سے ہاں آج سمجھے بات جیسے کہ ہم پانی سے فرش کا گند ہوتے ہیں تو پانی تو بیرونی چیز ہے نا تو اسی طریقے سے جب ہم تصور شیخ کرتے ہیں تو تصور شیخ میں ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے نور میرے نور دل میں اور میں منتقل ہو رہا ہے داخل ہو رہا ہے تو ہم اس نور سے اس نور دل کو ساپ کرتے ہیں اپنی تاکہ ہمارا مجلہ ہو جائے اور وہ ہم میں روشن ہو جائے دو پائد ہوں گے اپنی روح اور شیخ کی روح دونوں مراقبہ کرنا زیادہ بہتر ہے دیکھو مسئلات اولیاء پر ہاں کیوں کہ وظائف میں تمہیں یکسو ہی نہیں ہوتی مراقبے میں تمہاری توجہ بنتی ہے اور اصل بات وہاں توجہ کی ہے ماں تھوڑا تھا ذکر کرو اور متوجہ ہو جاؤ تو توجہ سے وہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب ہم توجہ کرتے ہیں کسی بھی چیز پر اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے اسی لئے نماز میں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ توجہ کس کی طرف کرنا اللہ کی طرف تاکہ اس سے ہمارا رابطہ بحال ہو جائے ہم اس کے قریب ہو جائیں حضرت اہلی کرم اللہ وجہ کا کیا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں میرا رب اس سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ توجہ ہے متوجہ ہونا ہے اور ایک بات ہے اللہ نے جتنا ذکر کے لئے کہا ہے اس کے ساتھ فکر کے لئے بیتا ہے کیا اور غور کرو فکر کرو یہ مراقبت دھر میں اور مزار میں چلتے ہیں مزارشی میں کرنے میں کچھ فرق نہیں ہوتا دیکھو کوئی فرق نہیں ہے دیکھو قرب اور بید ظاہری سماد و ظاہری بسارت کا ہے اور قلب سے کچھ قرب اور بید نہیں ہوتا مصافت کوئی اہمیت نہیں ہے مصافت اہمیت نہیں ہے تم جہاں بیٹھو اب عاصب بن برخیہ کیا تخت لینے گئے تھے تخت لینے تو نہیں کہتے آپ توجہ کی اور تخت حضر ہو گیا تھا تو جب تمہاری توجہ کامل ہو جاتی ہے اور تمہاری روح کی استاد بڑھ جاتی ہے وہ نورانی ہو جاتی ہے اور تمہارا قلب نورانی ہو جاتا ہے اور اس کی کسافت دور ہو جاتی ہے تو تمہارے لیے پھر اس روح کا اور اس روح کا رابطہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی کیونکہ روح کے لیے قرب اور بید نہیں ہے جیسے تصور تمہارا کہ اس میں کوئی قرب اور بید نہیں ہے لمحے پہنچ جاتے ہیں تو یہی حال ہے دیکھو جب مومن کامل ہو جاتا ہے تو آدیس میں ہے کہ اس کا ہاتھ اس کی پاؤں اس کی آنکھ اس کی زبان اللہ فرماتا میں ہو جاتا ہے ہے نا یہ بات جب اللہ اس کی ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کا ظاہری جسم چھوڑنے کے بعد بھی اس کی وہی حالت لیتا ہے کیونکہ ظاہری جو ہوا ہے تجلی کا وہ ختم نہیں ہوگی اب قیامت تک اب جب اس کے اندر وہ تجلی موجود ہے تو اس کے لیے پھر قرب اور بید کچھ حیثیت نہیں رکھتا جب تم یہاں بیٹھ کے پکارو بغداد کے لیے تو بغداد کو ایسے ہی جسے ہم آمنے اور سامنے بیٹھ کے پکار رہے ہیں آئینا سمجھے بات؟ ہماری بات ان تک پہنچنا ہمارا وہم ہے کہ نہیں پہنچی سبحان اللہ اب فیض اس کا یقین کے مطابق ہوتا ہے کہ جتنا یقین ہے تمہارا اتنی جلدی فیض ہو جائے گا اور جواب آ جائے گا اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو مر گئے آپ نے کیا فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں کافر سنتا ہے وہ جس میں اللہ کے ظہور کی تجلی ہو گئی ہو وہ نہیں سنے گا وہ سنتا ہے بے کچھ سنتا ہے تمام حولی اللہ جہاں بھی ہیں وہ ہمارے لئے ہو ان کے لئے وہ قربعبائد نہیں ہے قربعبائد کا مسئلہ ہمارے لئے ہے اور اگر ہمارا یقین کامل ہو جائے اس بات پر تو پھر قربعبائد بھی نہیں ہے آئی نا سمجھے بات اچھا اب تم چونکہ زبان سے پکارتے ہو ایک چھوٹی سی بات ہے تو زبان کی پکار لک لک آئے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے محدود ہے تم جب جنت میں تم مسجد میں بھی جا کے پکارتے ہو تو تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے کہ فوراں نہیں ہوتی لیکن اگر تم دل سے پکار ہو تو اسی وقت ہو جاتی ہے وہ بھی تمہارے دل کی پکار سنتا زبان کی نہیں تو جب تم دل سے کسی ویلی کو پکارتے ہو تو وہ رابطہ اسی وقت ہو جاتا اور وہ مسئلہ بیسی حل ہو جاتا وہ تدبیر بیسی ہو جاتی ہے آگے سنے بات اور ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ہمارے دعا کو قبول کر آئے سبحان چاہے ہم ذکر کریں چاہے ہم فکر کریں کیونکہ نقص ہے اس میں سب میں تو جب ہم ان کی استمداز لیتے ہیں اور ان کا وسیل اور واسطہ کرتے ہیں بیچ میں تو یہ مقبول لوگ ہیں ان میں تجلی ہے تو وہ ہمارا کام بڑی آسانی سے جلدی حل ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ایک چونٹی یہاں سے نکلے کعبے کیلئے اور ایک کبوتر کے اوپر سوار ہو جائے تو وہ کبوتر والی جلدی پہنچے گی آئی نا سمجھ تو وہ ایک واسطے سے جا رہی ہے نا اس لئے ان کی ارواسیں اس کی استمداز لے سکتے ہیں اور یہ بات نہیں ہے ہم وہ کام نہیں کر رہے جو ہم اپنی مردی سے کر رہے ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات جب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ حضرت فاطمہ کو دخنا رہے ہیں تو کس طرح دعا مانگ رہے ہیں یہ شخص آپ کو کس بات کے ضرور تھی کیا وسیلے کی آپ نے انبیاء کو یاد فرمایا آپ نے انبیاء کو یاد فرمایا تو ہم وہ کام نہیں کر رہے جو اپنی مردی سے کر رہے ہیں ہم وہی کام کر رہے ہیں سنت سے ثابت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اب ہم ہماری راہ کھل گئی کہ ہم انبیاء سے بھی مانگ سکتے ہیں ہم اولیاء اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں اور خوبی کی بات یہ ہے کہ قرآنی ایک واقعہ بیان کر رہا ہے اولیاء اللہ کا سورہ کہہ کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلے وہ کوئی نبی نہیں تھے ان کے ساتھ ایک کتہ اولیاء اس کتے کا اس کی وجہ سے ذکر قرآن میں کیا گیا اور جنت میں بھی جائے گا اسی طریقے سے حضرت بی بی مریم آپ بلیاء تھیں ٹھیک ہے نا حضرت ذکریہ کب سے دعا کر رہے تھے اپنے لئے اللہ اور آپ نے آپ کے حجرے کھڑوں کے دعا کری اور قبول ہو گئی اس سے یہ بات نہیں ہے ولی کا مقام کچھ زیادہ ہے نبی سے نہیں یہ نبی کی سنت ہو گئی پیچھے والوں کے لئے کہ ولی کے حجرے میں اس کے روز میں کھڑوں کے دعا مانگ سکتے ہو تو بات یہ ہے کہ استنداز دینا ارواح سے اولیاء سے مزارہ سے ظاہری بلیوں سے استنداز کرنا مدد دینا کچھ گناہ کی بات نہیں ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائقہ اور مومن مددگار ہیں مددگار ہیں ایک دوسرے کے تو جگل ختم ہو گیا تو استنداز کی اجازت ہے اور خدا کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو نماز و دلاتہ میں ہم بچے کی دعا بھی ہی تو کہتے ہیں کہ ہم ہمارے لئے شافع بنا شافع بنا زخیرہ بنا تو بات یہ ہی ہے کوئی استنداز کسی بھی بری نہیں ہے اور اولیاء اللہ کی توصل سے زریعت سے جلدی حل ہوتی ہے اور اگر ہم جو تصوری شیخ کرتے ہیں وہ صرف کرتے ہی اسی لئے ہیں تاکہ ہمارے کم ذکر سے بھی ہمارا کام حل ہو جائے جلدی حل ہو جائے تاکہ جیسے کہ بیٹری کو چارج کرتے ہو موبائل کی بیٹری کو بھیجنے سے چارج کرتے ہو اور فوراں ہو جاتی ہے جلدی ہو جاتی ہے چار دل لگ آ کر اسی طریقے سے ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان سے استبداد کرتے ہیں ان کا تصور کرتے ہیں اور متوجہ ہوتے ہیں ان کے نور سے ہمارے کلم کے سفائی مل جاتے ہیں صحان موسیقا 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 موسیقی